نارگون کاراباک میں ڈبل یودھ شروع ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اب یہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل ارمینیا اور ازربائیجان کے بیچ یودھ شروع ہوا اور اب بھی خطرناک دور میں یہ پہنچ چکا ہے اب روس نے نارگون کاراباک میں اپنے ہزاروں سینک بھیج کر امریکہ کو کھلا چالنج کھلی چنوٹی دے دی ہے ارمینیا کو بچانے کے لیے اس وقت امریکہ کے سپیشل کمانڈوز پہنچ چکے ہیں ایسے حالات میں اب روس اور امریکہ کے بیچ سیدھے یودھ کا خطرہ نظر آنے لگا ہے نگوڑنو کاراباک میں دول یودھ شروع لگتا ہے ازربائیجان اور آرمینیا کی جنگ اب روس اور امریکہ کی جنگ میں بدلتی جا رہی ہے ایک طرف امریکہ کے سیکڑو سینک آرمینیا پہنچ چکے ہیں تو وہیں دوسری طرف ازربائیجان کے قبضے والے نگوڑنو کاراباک میں روس کے سیکڑو سینک لڑاکو بختربند واہن اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ پہنچ گئے ہیں اس وقت پورے نگوڑنو کاراباک میں قبرستان جیسا سنناٹا ہو چکا ہے ڈیفنس ایکسپرٹ کے مطابق نگوڑنو کاراباک میں دبل یودھ شروع ہو چکا ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے کی کیوں عیسائی باحلے آبادی والے آرمینیا کو بچانے کے لیے امریکہ آگے آیا ہے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کی کیوں 96 فیصدی مسلم آبادی والے آزربائیجان کو بچانے کے لیے روس ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آزربائیجان کے قبضے میں موجود نگوڑنو کاراباک میں روس کی سینہ کیوں پہنچی ہے اور آرمینیا سے روس ناراض کیوں ہے پشیوی میڈیا کی خبروں کے مطابق امریکہ جس طرح سے آرمینیا کی سینہ کی مدد کر رہا ہے اس سے روس بری طرح سے بھڑک گیا ہے امریکی پالے میں گئے آرمینیا کے فیصلے کے بعد اب روس نے آزربائیجان کی مدد کرنے کے لیے نگوڑنو کاراباک میں اپنے پانچ ہزار سینکوں کو بھیج دیا ہے دعوے کے مطابق نگوڑنو کاراباک میں روس کے لڑاکو بختربند واہن پورے نگوڑنو کاراباک علاقے میں گشت کر رہے ہیں بھاری ہتھیاروں اور سینکوں کی ٹکڑیوں نے ایک طرح سے پورے نگوڑنو کاراباک پر قبضہ کر لیا ہے تاکہ آرمینیا امریکہ کی مدد سے کہیں نگوڑنو کاراباک میں حملہ نہ کر پائے حالکہ دیفنس ایکسپرٹس کا صاف کہنا ہے کہ آرمینیا اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ وہ نگوڑنو کاراباک پر قبضہ نہیں کر پائے گا لیکن اس کے باوجود روس نے نگوڑنو کاراباک میں ہزاروں سینکوں کو بھیج دیا ہے دعوے یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ روس اس لیے بھی آرمینیا سے ناراض ہے کہ اس نے نگوڑنو کاراباک کے مددوں کو انتراشتی اپراد میں آیا لے یعنی آئی سی سی میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے یہ وہی آئی سی سی ہے جہاں سے روس کے راجپتی پوتن کے خلاف یکرین میں ید دفرات کو لے کر گرفتاری وارنٹ نکالا جا چکا ہے ت below رس آیfunding کہ رسی gekیشکم کارباک یعنی آئبورات پودیانوں کو قدمی آئبورan Pجاید نگوڑن구 سی brought ب hastی کارباخ یعنی آئھنشکس الی بیشنی مارگوڑی پیجین شیف 10 تن گ Lös forنی چار ازار چار سو کلومیٹر میں پھیلا نگانو کھارباک کا علاقہ اس وقت بھیشن جنگ کی چپیٹ میں ہے امریکہ کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ ازربیجان نگانو کھارباک میں رہنے والے عیسائیوں کا پوری طرح سے صفایہ کر سکتا ہے ازربیجان میں زیادہ تر آبادی اسلام دھرم کو ماننے والی ہے یہی وجہ ہے کہ ازربیجان ایک دھرم نرپیقش دیش ہونے کے باوجود نگانو کھارباک کے عیسائیوں کا بھروسہ جیت نہیں پا رہا ہے نگانو کھارباک کی عیسائی آبادی آرمینیا کو اپنا دیش مانتی ہے جبکہ زمین پر قبضہ ازربیجان کا ہے اب ایسے حالات میں ہارتے اور مرتے آرمینیا کو بچانے کے لیے امریکہ کوت پڑا ہے کیونکہ روس نے اندری اندر ازربیجان کے بھیشن حملے کو ہری جھنڈی دے رکھی ہے اس لیے اب امریکہ زبردست ہتھیاروں کے ساتھ آرمینیا کا ساتھ دینے لگا ہے ذرا دیکھیں امریکہ کیسے آرمینیا کا جنگ میں ساتھ دے رہا ہے ازربیجان ورسز آرمینیا روس ورسز امریکہ ازربیجان سے خطرے کا سامنا کر رہے آرمینیا کو بچانے کے لیے اب کھل کر امریکہ سامنے آ گیا ہے امریکی سینہ نے آرمینیا کی سینہ کے ساتھ ایگل پارٹنر جوائنٹ میلٹری ایکسسائز شروع کر دی ہے لگ بھگ 175 آرمینیا کے ٹاپ کمانڈر اور سینکوں کو امریکہ نے ٹریننگ دینا بھی شروع کر دیا ہے امریکی سینہ کے 85 سینک اس وقت آرمینیا میں موجود ہے امریکی سینک پہلی بریگیٹ 101 ائر بونڈ ڈیویزن اور کیانسلس ناشنل گارڈ کی سینہ آرمینیا پہنچ چکی ہے آرمینیا کی باروی شانتی سینہ بریگیٹ کے سینک امریکی سینہ کے ساتھ گیو دھبیاز کر رہے ہیں Ադրաբաղի հայության ելکը ադրբեջանի կողմից իրակործվող էթնիկ զտումների կաղաքականության արդյունքում շահունակվում է բերլուծությունը ծույց է տալիս, որ առաջկա որերին լերնենք առաբաղում Այան այայում քղր ադյում ք, ոթ հ آرمینیا اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے ادھر مرتے پٹتے اور بھاگتے آرمینیا کی دردشہ دیکھ کر اب خود امریکہ جنگ میں کھوٹ پڑا ہے ریپورٹس کے پتابے کس وقت نگوڑنو کھارباک کی اسی فیصدی سے زیادہ آبادی علاقہ چھوڑ کر بھاگ چکی ہے